موسیقی ایم ایف کی جانب سے حوصلہ حفظہ جواب کے اشارے مل رہے ہیں اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ آج اسلام آباد میں تھی جہاں سعودی وزیر خارجہ شہزالہ فیصل بن فرحان آل سعود نے اپنے آلہ ترین وفد کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف آرمی چیف جنرل آسم منیر وفاقی بزراء اور ایس آئی ایف سی کی ایف اکس کمیٹی کے ساتھ بہت امپورٹن سیشنز کیے آج سعودی وفد کے ساتھ وفاقی بزراء ایساق دار خواجہ آسم محسن نقری علیم خان جام کمان رانہ تنویر مصدق ملک ویسل غاری اور ایس آئی ایف سی کے کوارڈینیٹرز نے متعلقہ حکام کے ساتھ چھے بڑے میریتن سیشن کیے جن میں زراعت، توانائی، کانکنی، پیٹرولیم، سنت و مادنیات، محولیات اور آئی ٹی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری پر زبردست پریزنٹیشنز دی جس کو سعودی حکومت نے اور اس ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن نے اور وزیر خارجہ نے بہت سرایا اور متعلقہ وزارتوں کو بیس اپریل یعنی چار دن میں پاک سعودی متفقہ اقدامات کی ایس آئی افسی تحلیلی تفصیلات دینے کی ہدایت بھی کی گئی آج مشترکہ پریس کارفیس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے دو طرف سٹیٹیجک تعاون اور ایس آئی افسی کے تحت پاکستان میں مختلف شوہ و بسرمایہ کاری کی گنجائش پر گہنی دلچسپی کا اظہار کیا اور بہت سراحہ اس پریزنٹیشن کو اس تمام پریزنٹیشن کو جو کہ ان کے سامنے رکھی گئی ایس آئی افسی کے رول کو بھی اور خاص طور پر جو پاکستان نے سلسلے میں تیاری کی تھی بار بار سعودی وزیر خارجہ نے اس کی تعریف کی انتہائی حاصل افضل بات ہے کہ سعودی وزیر خارجہ بار بار نہ صرف یہ کہ پاکستان نے جو منصوبے ان کے سامنے رکھے سعودی سرمایہ کاروں کے سامنے ہائی پاور سعودی وفد کے سامنے اس کو نہ صرف سراحہ اس پریزنٹیشن کو سراحہ بلکہ اس میں جو اپرچونٹیز موجود ہیں جو پوٹینشن موجود ہیں اس کو بہت سراحہ اور اس یقین کا اظہار کیا بھرپور انداز میں اس یقین کا اظہار کیا کہ بڑی سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ بہت پرکش منصوبے ہیں جو سامنے آئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے پتابق سعودی وفد کو پی آئی اے نچکاری ائرپورٹس کی نچکاری اسلامباد میں فائیو سٹار ہوتیلز اس کے علاوہ جوائنٹ وینچرز کے متعدد منصوبوں کی پریزنٹیشن دی گئی جس میں ریفائنریز مادنیات سولر پروجیکٹس مائننگ ٹرانسویشن لائنز فرسٹ ویمن بینک کی پرائیوٹیزیشن اور بہت ساری پیکیجز جو تھے وہ سامنے رکھے گئے پھر مشتر کا پریس کار وزیر خوضہ جناب عساق ڈان نے سعودی سرمایہ کاروں کو اس آئی ایف سی کے تحت تمام سہولتیں فراہم کرنے کے مکمل یقین دہاری کرائی اس آئی ایف سی اس پورے معاملے کے اندر یقیناً ایک نیوکلیس رہا ہے مرکزی کردار رہا ہے جس کو سراحہ ہے سعودی وفد نے سعودی وزیر خارجہ نے بھی اور عساق ڈانسویشن کو ہائلائٹ کیا خوصلہ افضہ بات ہے بے شک آج پوری ریاست پاکستان مثالی سہولت کاری سے انویسمنٹ پرائیوٹائزیشن اور ٹیک سابندر بڑھانی کی صلاحات کے لیے کوشہ ہے اور ہر حال میں گردشی خرض و سبیت سرکاری اداروں کے نقصانات سے شٹکارہ چاہتی ہے اسی عمل کا اسی عظم کا اعادہ کیا اظہار کیا آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تو واشنگٹن میں آئی ایف کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ مذاکرات کا آغاز کر چکے ہیں بلا شبہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب آئی ایف کا اعتماد پاکستان پر بحال ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت پر سعودی سرباہ کاری کے حوالے سے عملی اور توز پیچ رفت ہو رہی ہے اور یہ اس وقت ہوا ہے جب پاکستان میں معاشی بحالی کے آثار باقاعدہ نمائیہ ہو رہے ہیں ایکسپورٹس، لارج سکیل منفیکچرنگ، گندوم اور کپاس کی ریکارڈ پیداوار اور اس مالی سال میں اب تک ایکسپورٹ میں نو فیصر اضافہ، امپورٹس واضح طور میں گھٹنا، تجارتی اور مالیاتی قصارہ تقریباً کٹرول بے آنا اور پچھلے ماہ ریمیٹنسز کی بلند ترین سطح ریکارڈ ہونا حوالہ ہنڈی اور سمنگنگ کی روک تھام کے ساتھ ڈوررائزیشن رک جانا اور ایکسچینج ریٹ مستقم ہونا ایف بی آرکیٹیکس مصولی کا ٹارگٹ پہلے سے زیادہ اس کو عبور کرنا اور پاکستان سٹوک مارکٹ میں بہترین ہم نے وائبرنسی دیکھنا اور آج ٹریڈنگ کے دوران اکہتر ہزار پوائنٹس کی تاریخی سطح عبور کرنا یہ تمام اس بات کی علامات ہیں کہ پاکستان کی بیشت بحالی کا عمل تیزی سے اور بستہکم انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اور یقینی طور پہ شہباز حکومت کے لیے اور کسی بھی پاکستانی حکومت کے لیے حقیقی معاشی استحقام کی پہلی منزل ہوگی جب پاک عیدہ مہنگائی میں بڑے پیمانے پہ کمی آنا شروع ہو جس کے آثار ضرور نظر آ رہے ہیں پچھلے مہینے بیس آشاریہ سات فیصد پہ مہنگائی ہوئی بلینبرگ نے ورلڈ بینک کی رپورٹس کے حوالے سے اگلے مالی سال مہنگائی میں گیارہ فیصد تک کمی کا اظہار کیا ہے جو یقینی گیم چینجر ہوگا اور مہنگائی کے نیچے آتی ہی دوسری منزل ہوگی بائیس فیصد شرح سویت کو نیچے لانا جس سے نہ صرف یہ کہ کاروباری لاغت میں کمی آئے گی سلطےوں کا پیہ گھومے گا اور پھر تیسرا سنگم عبور ہوگا کہ نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے پاکستان کے لیے ایک موقع اور بہت ہی سنہرہ موقع ہے اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمیں جوائن کریں جناب زفر بسوط چیئرمن پاکستان بینکس اسوسییشن اور جناب نجم علی چیف ایگزیکٹیو آفیسر نیکسٹ کیپیٹل بہت بہت شکریہ زفر بسوط صاحب ہے ہم نے پہلے بھی کافی اس طرح کے زمانے دیکھے ہیں کہ لوگوں میں ایکسپیکٹینسی ہے آپٹیمزم ہے لیکن اس دفعہ جو صورتحال ہے اس میں کافی پریکٹیکل سالیڈ امیڈ ڈیویلیپنٹس نظر آری ہیں ایک تو ہمارے ایکنامک فرینڈ پہ اور دوسری جانب جو ہماری فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے حوالے سے آج جیسے کہ سعودی ڈیلیگیشن نے بڑا اس کا روبست سیشن رہے ہیں اور بہت تعریف کی ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی فورن منسٹر نے پاکستان کی پریزنٹیشن کی اور کہا ہے کہ یقینا سعودی سربائے کاری آئے گی دوسری جانب آئی ایم ایف سے جو ہے ہماری بڑی اچھی اوپننگ ہوئی ہے مذاکرات کی چیزیں آگے پڑھ رہی ہیں لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی تو ہم یقینا ٹیک آف سٹیج پہ آ رہے ہیں آپ کو یقین ہے اس بات کا جی بالکل کامران بھائی کوئی شکھی نہیں ہے اور بہت خوشی کی خبر ہے کہ یہ جس طرح سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے فور می ایس آر بینجر ایس آر گوڈ نیوز کا آغاز ہے یہ کہ انشاءاللہ تعالی جو ابھی ہماری فورن انویسمنٹ تھوڑی چوک ہوئی بھی تھی کہ آپ کھلنی شروع ہوگی اس میں جو دو چار وامل ایسے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کے توسط سے آپ کے آرڈینس سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ یہ ایسا نظر آتا ہے جیسے جس طرح ہماری ایک پلٹیکل کنٹینوٹی چل رہی تھی تھوڑی سی سرٹینٹی آگئی ہے سسٹم کے اندر اور اس لیے فورن انویسٹرز جو ہیں انہوں نے انٹرس شو کرنا شروع کیا آپ نے ایک دفعہ پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ پورا تسلسل پہلے کا شروع ہوا ہے اور اس کو بہت اچھی طرح ہمارے کیر ٹیکر لے کے گئے تھے آگے اور اب جو الیکٹیڈ گورنمنٹ ہے وہ آگے لے کے چاہ رہی ہے تو انویسٹر کے لیے یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں اس میں بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ایس ای ایف سی کو جاتا ہے دوسرا یہ کہ کامران بھائی آج سے پہلے ہم بہت بڑے بڑے نمبر سنتے رہے ہیں انویسمنٹ کے فرم ساوڈی ریبیا وہ پچیس بلین ڈالر بھی ہم نے سنا ہے ہم نے سترہ بلین ڈالر بھی سنا ہے بہت فرینکلی سپیلنگ جو پانچ بلین ڈالر کی بات ابھی ہو رہی ہے that appears to me a very realistic نمبر اس میں سے بھی بلین ڈالر جو ہے وہ ریکوڈک میں آنا ہے تو that's another very good news کہ the numbers are realistic the goal is realistic and i think we can tap into this goal you know if we put our act together تیسری چیز یہ ہے کہ جو administrative actions ہم نے اب تک لیے تھے اس کی آپ نے بھی ذکر کیا اپنے آغاز میں بھی وہ ایک حد تک تو ہم لے کے چل سکتے ہیں مگر وہ اس کے بعد ہمیں flows کی ضرورت پڑے گی اور اگر آپ دنیا کا اس وقت آہاتہ کرتے ہیں تو اس میں اس وقت جو زیادہ cash rich ہمیں countries نظر آتی ہیں اس میں یقین ہے ساوڈی ریبیا exist کرتا ہے اور ساوڈی ریبیا کا آہانہ جو ہے ہمارے لیے بہت اچھی نیوز ہے کہ یہ جو administrative action ہم نے لیے تھے جسے ہمارا dollar control ہوا ہے جسے ہمارا inflation control میں آیا ہے اگر یہ investment آنی شروع ہو جائے گی تو یہ سارے کے سارے جو measures ہیں ہمارے ان کو اور تقویت ملے گی اور غالباً یہ بہتری ہوں گے ایک چیز اور کامران بھائی جو بڑی important ہے بھائی کہ ایسا لگتا ہے اسے سارے ہمارے جو wheels ہیں they are moving in the same direction whether it's the establishment or the opposition or even within the government whether it's provinces or it's the federal government everybody is working towards a similar goal which is a very very good news for me and that gives the comfort to the foreign investor as well and then of course from the reform side اس طرح آپ نے بھی finance mister کی بھی بات سنائی we are pressing all the right buttons and that's giving پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو IMF کا پروگرام ہے یہ ہمارا اپنا پروگرام ہے جس کو ہم own کریں گے اور لا کے لیے کے چلیں گے اور غالباًt IMF کی requirements سے اور زیادہ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے نجم علی صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک چیز جو میں نے بہت ہی حوصلہ افضاء پائی وہ یہ کہ اگر آپ نے سنی ہو کہ جو سعودی ڈیلیگیشن اور جو سعودی فارن منسٹر جس کو لیٹ کر رہے ہیں ان کی جو جوائنٹ پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بار بار اس بات کو بڑا سراہا کہ ہم بڑے ویل پیپیرٹ تھے ہماری پریزنٹیشنز بہت اچھی تھی ایک نیو اپروچ کے ساتھ ہم نے چیزیں ان کے سامنے رکھی اور وہ انہوں نے بار بار کہا کہ ہم بہت امپریس ہوئے ہیں ہم بہت خوش ہوئے ہیں ہم اس میں اور یہ بڑا اس کے سگنفیکنٹ آؤٹکم آئیں گے اور سگنفیکنٹ اس میں ظاہر ہے کہ اس میں انویسمنٹ آئی گی آئی گی یعنی ان کو اطلاع یقین تھا کہ یہ اتنی اچھی پریس کانفرنس ہے یہ میرے لئے بڑی حوصلہ افضا بات ہے کیونکہ ہمیشہ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جب اس قسم کا محول ایسی کوئی اپرچونٹی آتی ہے ہم اس کے لئے تیاری نہیں ہوتے یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو بات ہے کہ ہر سیکٹر کی ہمارے پاس زبردست پریزنٹیشن تھی ہم نے ایک زبردست منیو کارڈ رکھا جس کو انہوں نے بہت پسند کیا بہت امپریس نظر آئی باہر سے لانی ہیں تو اس میں سب سے جو کرٹیکل رول ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ انویسٹر کو اس کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ ایڈنٹی فائے کر کے دیں تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کیا ہیں بجائے اس کے کہ آپ انویسٹرز کے پاس باہر جائیں اور ان کو کہیں کہ ہمارے ملک میں بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں یہاں ہیں اور انویسٹ کریں تو اس حکومت کو یہ بہت کریڈٹ جاتا ہے اور سپیشلی افس ای افسی کو کہ انہوں نے پروجیکٹ شارٹ لسٹ کر کر رکھے ہوئے ہیں جہاں ایک بیسک ہومورک کیا گیا ہے کہ وہاں کس 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 کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی کس قسم کے ریٹرنز ہیں کیا ان کی پروجیکٹ ڈیوریشنز ہیں اس میں کس قسم کی گیرنٹیز فورن انویسٹرز کو چاہیے کیا شورنسز چاہیے یہ پہلے کام کیا گیا ہے اس کے بعد یہ پریزنٹ کیا گیا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے پورا لیگل فریمورک بھی پہلے سے ڈیولپ کیا گیا ہے جو کہ اس میں ریکوڈک سے ریلیٹڈ تھا جس میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی آئی تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری تھیں کیونکہ ہمارے پہ ایک لیک آف کانفیڈنس تھا فورن انویسٹرز کا جو کہ ڈیولپ ہو گیا تھا اس میں کچھ لٹیگیشنز رہی ہیں اس میں کچھ ہماری میکرو اکنومک انسٹیبیلیٹی رہی ہے اب اگر آپ میکرو سائٹ پہ بھی دیکھیں تو چیزیں بہت امپروو ہوئی ہیں آپ کی کرنسی بہت عرصے سے سٹیبل ہے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ایک سسٹینیبل لیول پر ہے ٹھیک ہے انفلیشن ایلیویٹیڈ ہے لیکن انفلیشن بھی اب نیچے آتا نظر آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو اپریل کا نمبر آئے گا یہ تقریباً سترہ پرسنٹ پہ آئے گا پچھلے مہینے بیس پرسنٹ آیا تھا اب کچھ بیس ایفیکٹ آئے گا کچھ جو ہے وہ فوڈ پرائسز نیچے آئی ہیں رمضان کے پاتھ تو اس سے اس سے ایک انکریجمنٹ سب لوگوں کو مل رہی ہے دومیسٹک انویسٹرز کو بھی ملے گی اور باہر بھی لیکن میں آخر میں ایک چیز آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ کافی نہیں ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ یہ سٹرکچرل ریفارمز کو کیری آؤٹ کریں کیونکہ یہ جو ہے یہ یہ کوئی آپ کے دوست ممالک تو یہاں آ سکتے ہیں اس طریقے سے لیکن اگر سسٹینیبل انویسٹمنٹ چاہی ہیں جو کہ ایک براڈر پارٹیسپیشن کے ساتھ آئیں اس کے لیے آپ کو ایک سٹوری ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ پاکستان میں نہ صرف کنٹینیوٹی ہے آف پولیسیز بلکہ اکنومک سٹیبلیٹی بھی ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی ہے پاکستان is open for business تو اس کے بغیر جو سسٹینیبل انویسٹمنٹ ہیں وہ نہیں آئے گی زفر رسول صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے جو ہماری لیے ظاہر ہے کہ انویرابل معاملہ ہے مہنگائی دوسری چیز ہمارا جو انٹریسٹ ریٹ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم ایکسچینج ریٹ پہ بھی کافی مار کھا چکے ہیں ساری چیزیں ہیں یہ سب ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں مگر اس میں آپ کو جو فارورڈ لکنگ آپ کو کیا حالات نظر آتے ہیں کیا بھی ہمارا اگر فنڈ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں یہ جیسے سعودی انفلوز ہیں دوسرے انفلوز آنے شروع ہوتے ہیں تو مہنگائی تو کم ہو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو بائیس پرسنٹ کا انٹریسٹ ریٹ ہے اس پہ تو ظاہر ہے کہ سروائیب نہیں کر سکتا نہ جابز کریٹ ہو سکتے ہیں نہ کوئی گروتھ آ سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے ان میں حالات بہتری ہے اور آگے ایکسینج ریٹ کا آپ کو کیا فارورڈ لکنگ پروسپیکس نظر آتے ہیں یہ تینوں چیزوں کے حوالے سے جی کامران پہ دیکھئے جہاں تک یہ ایکسینج ریٹ کا تعلق ہے یہ ابھی ہم نے ایڈمیسٹریٹیو ایکشنز کے ثروت ہو اس کو ہم نے ایک تقویت دی ہوئی ہے مگر جب تک کہ فلوز آنے شروع نہیں کریں گے تب تک میں اس کے بارے میں بڑا ویری رہوں گا کہ کتنا لانگ ٹرم یہ ہم اس کو اس لیول پر رکھ سکیں گے لہٰذا یہ جو سعودیز کا آنا ہے یہ بہت اچھی خبر ہے اس سنس میں کہ نہ صرف یہ ہمارے پاس فورنڈ کے فلوز آنے شروع ہوں گے بلکہ ایک راستہ ہمارا اور یہ کھلے گا کہ جو آج ہماری ڈیٹ مارکٹ بند ہوئی ہوئی ہے وہ بھی کھل جائے گی اور جس طرح سٹرکچرڈ ڈیٹ کی بات ہوتی ہے جس طرح انہوں نے ابھی سعودیز نے ایجپٹ میں کیا تھا اس طرح ہی ہمارے ساتھ بھی کچھ انویسمنٹ کی باتیں ہو سکتی ہیں جسے اور زیادہ فلوز بہتر ہوگے تو انٹی فلوز امپروو our situation will remain very tricky as far as foreign reserves are concerned exchange rate is concerned interest rate obviously is intricately linked to the exchange rate اور interest rate بھی جو ہیں وہ مجھے although improvement ہے اور جس طرح نجم فرما رہے ہیں کہ اور بہتری آئے گی آگے میں نجم سے agree کرتا ہوں اور rate cutے گا مگر ابھی ہمیں اس چیز ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ دو تین ایسے reasons ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا before we decide to cut the rate ایک تو ابھی ہمارا budget آنا ہے اور budget میں جو structural changes کی بات کر رہے ہیں نجم ان کا benefit آتے آتے تھوڑا time لگے گا لیکن before that ہمیں bridge کرنے کے لیے شاید کچھ ایسے measures لینے پڑے کہ جس سے پھر inflation جو ہے وہ elevated ہی رہے لہٰذا وہاں پر بھی ہمیں بڑا پھوک پھوک کے قدم رکھنا پڑے گا میری صرف گزارش کامران بھائی یہ ہوگی کہ ہم نے ہمیشہ یہ غلطی کی ہے boon and burst cycle ہم نے بہت face کی ہیں دیکھئے اب اس وقت جو time میں وہ یہ ہے کہ please stability کی بات ہمیں کرنی چاہیے ہمیں اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے کہ ہم کس طرح growth کے mode میں آئیں in the next two years but اگلے دو سال ہمیں بہت پھوک پھوک کے قدم رکھنا پڑے گا اور بہت خیال سے چلنا پڑے گا یہ make sure کرنے کے لیے کہ دوبارہ سے ہم کسی crisis میں نہ جائیں نجم صاحب یہ فرمائیے گا کہ with all respect due respect to finance minister اور زفر مصود صاحب یہ سارا لیکن بہرحال جو interest rate کا معاملہ ہے جو ہمارے banks ہیں ان کا تو ایک critical interest شاید یہ نہیں ہے کہ interest rate بہت تیزی سے کب ہو یا ہوتے نظر آئیں لیکن based on fundamentals آپ کو یہ outlook کیسی نظر آتی ہے اور کیا اس سلسلے میں اپنے interest rate کے حوالے سے ہمیں اتنا ہی cautious ہونے کی ضرورت ہے جس کی اکاسی زفر مصود صاحب کر رہے تھے اور یہ کیونکہ یہ تو make up break proposition ہے ہمارے لیے کہ کب تک ہم اس کو سہتے رہیں گے اور جو interest rate کی جو argument ہے اس کو sustain کرنے کا اس کو بھی بہت aggressively لوگ challenge کرتے ہیں ماہرین challenge کرتے ہیں آپ کس سائٹ پہ کھڑے ہیں کامران صاحب ابھی دو مہینے تک تو میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ interest rate اب جون کی 29th کی میٹنگ ہے اس سے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے لیکن کچھ risk develop ہو گئے ہیں market کے اندر since then جیسے کہ inflation تھوڑا سا زیادہ stubborn ثابت ہوا ہے اور دوسرا جس طریقے سے کہ تیل کی prices international market میں بڑی ہیں کچھ geopolitical situation تھوڑی سی خراب ہوئی ہے تو مجھے لگ یہ رہا ہے اور پھر آئی ایم ایف کے جس juncture پہ ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے شاید ابھی گورنمنٹ کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ interest rate cut کریں اور یہ جولائی وغیرہ میں جا کے cut ہونے شروع ہیں دوسری جو بات آپ نے کی کہ کیا بینکوں کے interest میں دیکھیں بینکوں کو بینکوں کے ساتھ deposit growth بھی ہو رہی ہے تو اگر interest cut ہوتے ہیں ان کے margin کم ہوتے ہیں تو ان کی profitability پہ تو میرے خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں 20 سے 25% کی تقریباً اس وقت deposit growth ہے so وہ تو اپنے profit absolute profit تو maintain کریں گے دوسرا ان کو ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے جب interest rate نیچے آتے ہیں تو جو debt crisis ہے وہ بھی تو کم ہوتا ہے نا آخر وہ market میں نجم صاحب نے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ وہ زمانہ ہے پاکستان banks association کو آپ lead کر رہے ہیں کہ تین تین trillion کے OMO's کر رہے ہیں یو بیل کا تین trillion کا نیشنل بینک کا تین trillion کا OMO جو بچارہ عام borrower ہے جو lending ہے وہ all time low ہے banks کی economy کا بیڑا غرق ہے bankوں کے مزے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے government کو lend کر دے government کو ضرورت ہے یہ نظام کیسے چلے گا سر نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں ایک clarity کر دوں کامران بھئی یہاں پر کہ bankوں کا جو آپ فرمارے اس وقت bankوں کے interest میں سب سے زیادہ ہے بینکوں کے interest میں سب سے زیادہ ہے ریٹ کٹے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر minimum saving rate کا ایک بار لگی ہوئی ہے بائی دا سٹیٹ بینک اور پاکستان وہ اس کی وجہ سے کائبور نیچے آگیا اور ہمارے spreads تقریبا disappear ہو گئے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کی اوپر تو اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ first quarter کے results بھی آنے second quarter کے results بھی آنے بینک کا سب زیادہ interest ہے کہ rate کٹے اور نجم بالکل درست فرما رہے ہیں کہ نانی مرے یا دادی ہم نے تو کھانا حلوہ والی جو مثال ہے وہ فٹ آتی ہے انٹرس نیچے آئیں گے تب بینک ہے کہ وہ اپنے fiscal آ 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 آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ ابھی ہم نے پی آئی کے کیس کے اندر کتنا بڑے سپورٹ دی گورنمنٹ کو ہم نے سبسٹینشل اپنا ان ارننگ کے اوپر کٹ لی ہے کیا ہمیں اس بات کا اندازہ بینک کو نہیں ہے کہ کیا یہ ہمارے راستے میں دوبارہ آ سکتی اس طرح کی situation مگر اس کے باوجود ہم لوگ یہ support کر رہے ہیں کیونکہ largest scheme of things میں اگر banks جو ہیں they pull the plug for example hypothetically then there will be a much bigger crisis in the country than what meets the eye. So please ہمیں ہر aspect کو دیکھ کے چلنا پڑے گا. I think banks are playing a very positive role in the overall scheme of things and running a big risk as well. ہم ہیں ہی رسک کے بزنس میں کامران بھائی. So لہذا وہ ہم رسک لے کے چلیں گے اور اس کو measured way میں آگے لے کے جائیں گے. نجم علی صاحب یہ بتائے گا کہ another note کے ایک اور ہمارے بڑا critical اس وقت process شروع ہو چکا ہے واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ساتھ اور obviously جتنی quickly ہم اس کو کسی agreement پہ پہنچتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے کوئی develop ہوتی ہے convergence تو اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں ایک آئی ایم ایف کا confidence level ہم پہ کافی حد تک restore ہوا ہے بھی پچھلے caretakers کے زمانے کے بعد سے جتنی statements ہم نے دیکھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا weight کتنا ہے کہ post budget تک یہ ہوگا یا یا اس سے جلدی ہو سکتا ہے اور جلدی ہوگا تو وہ ہمارے لیے کتنا important ہے کہ ہم دوسری چیزیں budget اور اس کے آگے جیسے معاملات ہیں وہ کتنی quickly ہم اس میں track پہ آ جائیں گے تو یہ کب program آپ کے خیال میں جلد از جلد ہم اس کو conclude کر سکتے ہیں؟ کامران صاحب میرا خیال ہے کہ government کی خواہش تو یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے budget کے قریب قریب اس کو conclude کیا جائے کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی measures لینے ہیں وہ budget میں ڈال دیے جائیں ورنہ پھر ہوگا یہ کہ اگر تھوڑا سا دور ہوا سے اگر جولائی کے end تک ہوا جا کر تو پھر ان کو ایک دوبارہ سے ایک mini budget لانا پڑ جائے گا اگر کچھ ایسے measures ہیں جو کہ IMF prescribe کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ government کے interest میں ہے کہ اس کو جلدی سے conclude کرے اور اس budget کے ساتھ ہی یہ سارے measures جو ہیں جو اس کے اندر لے لیے جائیں جہاں تک اس کی significance ہے اس program کی میں صرف یہ کہوں گا کامران صاحب کہ یہ صرف ایک window ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے یہ program پاکستان کو ایک breathing space دے گا کہ آپ کے پاس ایک opportunity ہے کہ you fix your house آپ ہمارے پاس بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے مزید کسی قسم کی گلتی کی ہمیں جلدی سے یہ ساری reforms کرنی چاہیے privatization کرنی چاہیے ٹیکسز پہ کام کرنا چاہیے اپنا energy sector ٹھیک کرنا چاہیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہ تو آپ کو صرف ایک تھوڑے سے ایک ایک آپ کی cash flow کی situation improve کرے گا نا آکر اور تو کچھ نہیں کرے گا IMF باقی تو آپ کے ہاتھ میں ہیں بہت شکریہ جناب زفر بسود چہیمین پاکستان banks association صدر بانک آف پنجاب اور جناب نظم علی چیف اگڑے وافیس ہے نیکسٹ capital کمرشہ بریک اس کے بعد ذکر کریں گے تھوڑا فاق فیض آباد دھرنا اس حوالے سے ایک بہت اہم رپورٹ سامنے آئی ہے جس کو سپریم کورٹ نے order کیا تھا اس کمیشن نے اپنی رپورٹ دی دی ہے جس میں واضح طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت کی military leadership خاص طور پہ جناب جنرل فیض وہ ذمہ دار نہیں تھے ان کا کوئی قصور نہیں تھا جو ان کا نام آتا تھا کہ وہ central figure تھے اس معاملے میں یا اس پورے معاملے کو instigate کیا تھا ایجنسیز نے اس کو dismiss کیا ہے کمیشن نے اور ذمہ دار ٹھرایا ہے اس وقت کی پنجاب حکومت خاص طور پر اس پس کے وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف اور ان کی انتظامیہ کو اس پورے معاملے کا اور اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے وزیر داخلہ کو بھی اس حوالے سے کافی اس ان پر تنخید موجود ہے اس رپورٹ میں بہت دلچسپ معاملہ سامنے آیا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سوٹے 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 شورہ آفاق فیضاباد دھرنا معاملے میں ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے بلکہ کہنا چاہیے drop scene ہوا ہے کیونکہ کل ایک اہم پیشرفت میں فیضاباد دھرنا انکوائری کمیشن جو سپریم کورٹ نے تشکیل دیا ہے اس نے اپنی رپورٹ حکومت کو حوالے کر دی ہے جس میں یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ سابق ڈیریکٹر جنرل انٹر سرویسز انٹرلیجنس لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید اس واقعے میں کسی قسم کیا قصور ان کا نہیں تھا ایک طرح سے انہیں کلین چٹ دے دی گئی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنرل فیض نے بطور میجر جنرل ڈی جی انصداد دیشنگردی آئی ایس آئے اس ماہنے پہ دستقت کیے جس کی اجازت انہیں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئے اور آر بی چیف جنرل قبر جاوید باجوہ نے باقاعدہ دی انکواری کمیشن کے مطابق اس وقت کے وزیراعظم شاہد قاقال عباسی موجودہ وزیراعظم شاہباز شریف سابق وزیر داخلہ احسن اقبال اور ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان نے دھنے کی سہولت کاری میں ایجنسیز کی ملوث ہونے سے انکار کیا کمیشن نے قرار دیا کہ جنرل فیض نے وزیراعظم کی زیر صدارت میٹنگ میں دی گئی ہدایت پر عمل کیا بائیس رومبر بیس دوہزار سترہ کی میٹنگ منٹس ہیں اس میں بھی ابات تزدیق ہو چکی ہے کہ دھنے سے نمٹنے کے تمام فیصلوں کے ذیب داری اس وقت کے وزیراعظم شاہد قاقال عباسی نے قمول کی وزیراعظم شاہد قاقال عباسی نے کابینہ کی منظوری سے ڈی جی سی جنرل فیض کو معاملہ حل کرنے کا منڈیٹ دیا رپورٹ کے برخص اس وقت کے وزیر خارجہ خواجہ آصف اور وزیر داخلہ احسر اقبال کا میڈیا کے سامنے موقف مختلف رہا ہے ایجنسیز کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ فیضباد دھنے کے دوران شاباز شریف وزیراعظم پنجاب تھے پنجاب حکومت نے تحریک لبیک کے مارچ کو لہور میں روکنے کے بجائے اسلامباد جانے کی جازت دی حکومت پنجاب غافل رہی اور اس نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اس رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاب بھی اس وقت کی حکومت نے ایکشن لینے میں کوتہ ہی بڑھتی اس وقت کے وزیراعظم شاید خاخانہ باسی نے بھی اطراف کیا کہ وفاقی حکومت کو پنجاب پولیس سے سپورٹ نہیں ملی گو کہ باقاعدہ ابھی انکواری کمیشن رپورٹ جاری نہیں ہوئی ہے مگر باقابر ذرائع جو اس کمیشن کی رپورٹ کو دیکھ چکے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سیویلین معاملے میں فوج یا ایجنسی کی مداخلہ سے ادارے کی ساک شدید متاثر ہوتی ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے اور فوج کو تنقید سے بچنے کے لیے عوامی معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے یہ بھی اس رپورٹ میں ریکمینڈیشن ہے اسی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ریاست آئین انسانی حقوق جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پر سب جوتا نہ کرے پرت تشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹولرنس پولیسی لازمی ہے پاچ نومبر دوہزار سترہ کو فیضاباد انٹرچیج کے مقام پر تحریک الہ بیک پاکستان نے قطب نووت کے حلف نامے میں ترمیم کے خلاف دھرنا دیا تھا جیسے قطب کرانے کے لیے ستائیس نومبر دوہزار سترہ کو حکومت نے دھرنے کے شرکا کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے تھے اس کے لیے ایک باقاعدہ ماہدہ بھی ہوا تھا جس میں بطور زامن اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید نے دستقت کیے تھے پھر پندرہ نومبر دوہزار سترہ کو فیضاباد دھرنے سے بطالق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی درخواستوں کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ کے احکامات پر تین نکری انکواری کمیشن تشکیل دیا گیا داخلہ خوشحال خان بھی کمیشن کا حصہ تھے کمیشن کے سامنے سابق وزیراعظم شاہد قاقان عباسی سابق وزیراعظم احسین اقبال سابق وزیراعظم خوضہ آصف بھی پیش ہوئے لیکن اس وقت کے وزیراعظم پنجاب شاہباز شریف اور جنرل فیض اس کمیشن کے صرف اپنے جوابات انہوں نے جمع کرائے اور ذاتی طور پر اس کمیشن میں پیش نہیں ہوئے اب اس رپورٹ پر فیصلہ اور ممکنہ کاروائی سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی جس نے اس کمیشن کو تشکیل دیا تھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی انویسٹیگرڈیف جنرلیس زاہد گشکوری بہت بہت شکریہ زاہد گشکوری صاحب یہ بتائیے گا کہ ویسے تو آفیشلی ریلیس نہیں ہوئی ہے لیکن پورے میڈیا کے پاس یہ رپورٹ آگئی ہے آپ نے بھی یہ پڑی ہے جی خان صاحب میں نے نہ صرف رپورٹ پڑی ہے بلکہ جتنے اس کے لوازمات تھے ڈے ون سے پندرہ نومبر دوہزار تیئیس سے میں اس کیس کو انکویری کو کمیشن کی جو پرسیڈنگ تھی فالو کرتا رہا ہوں میرے لیے یہ بڑی اہم رپورٹ ہے کیونکہ کمیشن نے یہ جو فائنڈنگ دی ہیں یہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں جو موجودہ وزیراعظم ہے ان کے لیے ایک بمپ شل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رپورٹ کا جو زاویہ ہے جو ایک جسٹ آپ فائنڈنگ پڑھیں جو پچاس پوائنٹس ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی جو پنجاب کی حکومت تھی چیف پینسٹر تھے موجودہ وزیراعظم پنجاب کے شہباز شریف صاحب اس رپورٹ میں باقیدہ بتایا گیا ہے کہ جتنا ٹی ایل پی یہ پورا وہاں پر جمع ہو رہا تھا ایک پلاننگ ہو رہی تھی پنجاب حکومت انتظامی طور پر فیل ہو چکی تھی اس نے کچھ نہیں کیا اور یہ تمام تر یہ ہونا ہی تھا جو فیضاباد میں اکیس دن لگائے جس میں دو سو چھانوے پاکستان پولیس کے رینجز ایف سی وغیرہ ان کے افیشل جو کہ رخمی ہوئے اس میں آٹھ لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھی اور مختلف کیسز فائل کیے گئے تھے اس میں ایک مس کنڈکٹ قرار دیا گیا ہے اس وقت کی انتظامیہ بھی جو آئی جی پولیس تھے پنجاب کے یا اسلام آباد پولیس کے یہ کمیشن کی سپارشات ہیں اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کمیشن کے یہ ٹیواز میں شامل تھا کہ وہ کسی بھی جہاں ان کو لگتا ہے کہ نیگلیجنس ہے یا فیلیر ہے اس شخصیت یا ادارے کے خلاف اپنی سپارشات ایکشن کے لیے ہم اس زمانے میں واپس جائیں تو نہ صرف یہ کہ یہ کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس وقت کی پنجاب حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی بلکہ وہ کمپلسٹ رہی اس کمیشن کے حوالے سے اور اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے اپورٹن بات یہ ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاہ خان اباسی نے بھی باقاہدہ یہ بات اس وقت بھی کہی تھی کہ پنجاب حکومت کو کنٹین کرنا چاہیے تھا اس موپ کو لاہور میں پہلے سب سے پہلے اور پھر کم از کم پنجاب کی حد تک لیکن انہوں نے اسے آنے دیا گویا کہ اس پر اپنی ایک بڑی سیریس ریزرویشن اور آپزرویشن جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم آن ڈی ریکرڈ کر چکے ہیں وہ دے چکے تھے اس معاملے میں تو گویا یہ کمیشن جو ہے یہ فردر اس کو ایگریویٹ کر رہا ہے یہ سیچویشن اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ کے لحاظ سے اور شہباز شریف صاحب کے لحاظ سے بلکل ایسا ہے کمیشن نے واضح طور پر جو کونٹینٹ ہمیں حاصل ہے باقیدہ کہا ہے کہ اس وقت کے جو وزیر اعالیٰ تھے ان کی ایک مختلف سوچ تھی انہیں بغیر کسی رکاوٹ کے اس بڑے عوام کو جو کہ آ رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں ان کا ایک اپینین مختلف تھا موجودہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی پوزیشن مختلف تھی یہیں ایک وجہ تھی پنجاب گورنمنٹ اور وفاق کے درمیان بلکل تعتل تھا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اسی وجہ سے ہی یہ دھرنا ہوا ہے اس میں ایک بات اہم ہے کہ سپریم کورٹ کی جو پوسیڈنگ چلتی رہی تھی یہ سو موٹو نوٹس تھا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے اس وقت کہا تھا کہ دھرنا والوں کو ہٹا دیں ساپ کریں لوگوں کو بہت تکلیف ہے اس پر جو فائنڈنگ زائی تھی تینٹالیس پیجز کی آرڈرز اور اس کا جو پرٹیکلر جو بیالیس یا ایسی چیزیاں آپ کو نظر آتی ہیں شاید مختلف اداروں کا یا کچھ انڈیویجولز کا پاکستان کے احساس اداروں کا وہ سپورٹ حاصل تھی مبینہ طور پر ریپورٹس آئی تھی فائنڈنگز ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کی اس کمیشن نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ جو کہ ٹاپ ہیرارکی جس کو کمیشن نے انٹرویو کیا ہے اس وقت کے وزیر داخلہ کو وزیر دفاع کو پاکستان کے وزیر آزم کو انہوں نے واضح بتایا ہے کہ کسی انڈیویجول یا کسی بھی انسٹیوشن کی کوئی اس میں رول نہیں تھا نہ کمیشن کے پاس کی ایویڈنس آیا ہے تو یہ بات تائے ہے کیونکہ اس کمیشن کی ریپورٹ کا یہ بہت ایمپورٹن پہلو ہے کہ اس میں آئی ایس آئی یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی یا سینئر آئی ایس آئی آفیشل جنرل فیض وغیرہ ان کی کوئی انوالمنٹ کوئی ان کی اس میں کوئی انوالمنٹ کسی بھی انداز کی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے جو خاص طور پہ آج کی حکومت میں وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف وغیرہ یہ تو باقاعدہ کلیر کٹ کہتے رہے تھے کہ جیسے کہ اس میں کسی کی سپورٹ تھی جنرل فیض کو کے خلاف کافی ان کی کنجیکچرز نیو ڈیوز آپ کے سامنے ہیں وہ اس حوالے سے کرتے رہے اور اس پورے معاملے میں بظاہر پبلک پرسیپشن یہ بنا تھا کہ یہ جیسے کہ انسٹیگیٹڈ تھا یہ دھرنا اور یہ کسی ایجنسی نے کرایا تھا اور اس میں جنرل فیض کا بڑا کردار تھا اس سے پہلے تو یہ پرسیپشن رہا اور جس کو بڑا ایک طرح سے فیول کیا تھا اس وقت کی نون لیگی لیڈرشپ نے اور آج کی گورنمنٹ والوں نے بلکل بلکل ایسا ہی ہے کہ ایک پورا تین چار پانچ سال تک یہ ایک نیرٹیو بلٹ کیا جاتا رہا کہ انٹریجنس ایجنسی جس کے پیچھے تھی کچھ انڈویجول تھے پرٹیکلرلی جنرل فیض کا رول تھا تو اس کمیشن نے ایک کیٹیگوری پوزیشن لی ہے اور بتایا ہے کہ جنرل فیض جو اس وقت میجر جنرل ڈی جی سی تھے ان کو وزیراعظم کی جانب سے انسٹرکشن تھی اور چیف اپارمی سٹاف کی جانب سے اور ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار جنرل نوید مختار کی انڈوسمنٹ حاصل تھی ان کو ایک آرڈر کیا گیا تھا کہ آپ نے انگیج ہونا ہے اور اس ایشو کو ریزالو کروانا ہے اور اپنے اس سٹیٹمنٹ میں بھی ان انڈویجولز نے جو پاورپور انڈویجولز تھے انکلوڈنگ پرائم منسٹر اس وقت کے شاہد خاکان عباسی نے بتایا ہے کہ انہوں نے انسٹرکشن یہ دی تھی تو وہ بالکل کلیر کٹ ان کو کلین چیٹ ہے نہ صرف ان کو ہے بلکہ ڈی جی رینجر پنجاب جو اس وقت تھے ازر نوید وہ امپورٹنٹ کردار پلے کر رہے تھے ان کو بھی ان تمام انڈویجولز کو کلین چیٹ ہے جی ہاں ان افراد کو ان جو پاور کوریڈور کے لوگ تھے ان کے خلاف کمیشن نے مس کنڈکٹ کا کا ہے جن کے میں آپ کے سامنے نام لینا چاہوں گا اس وقت کے آئی جی جو پنجاب تھے آر ایپ نواز کیپٹن ریٹائر ان کا رول اور آئی جی اسلام آباد جان محمد جو کا رول اس کے علاوہ جو ارشد مزہ سیکریٹری داخلہ انٹیریر منسٹر احسن اقبال کیونکہ یہ امپورٹنٹ کردار تھے اور خود وزیر آزم نے اس وقت کے شاید کھاکن عباسی نے تو کہا ہے کہ وہ خود ذمہ دار ہیں جتنی امیشن تھی جو کچھ ہوا ہے وہ رسپانسی بلہ ہیں اب یہ سارا معاملہ پہنچے گا سپریم کورٹ پہ کشکوری صاحب جہاں پر سپریم کورٹ نے مہارا لیے کمیشن منایا یہ رپورٹ بھی سپریم کورٹ کو جائے گی مگر سپریم کورٹ اور جسٹس فائزیسہ اس سلسلے میں ایک باقاعدہ ججمنٹ دے چکے ہیں اور اس سلسلے میں بڑی ڈائریکشنز دے چکے ہیں لیکن اب یہ رپورٹ آنے کے بعد اب ہم کیا ایکسپیک کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے دیکھیں سپریم کورٹ یہ ایک محض اتفاق ہے جب یہ سو موٹو نوٹس ہوا جسٹس مشیر عالم اور پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس انہوں نے کیس سنا بڑی پاورفل ججمنٹ 43 پیجز کی دی فیضاباد دھرنے پہ تو سپریم کورٹ اس کو ڈے ون سے دیکھتی رہی ہے اور اسی وجہ سے دوبارہ اس کو سو موٹو جورسدکشن میں لے کے ایک آرڈر کیا گیا اگرچہ حکومت نے کہا تھا کہ عمل درامت وہ کرنے جا رہی ہے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے لیکن سپریم کورٹ نے کمیشن بنانے کا کہا اور کمیشن بنایا اور کمیشن کی یہ پاورفل رپورٹ ہے جو پانچ ہزار پیجز سے زیادہ ہے تمام انٹرنل کانپیڈنشل کمینیکیشن ان ایکسز کی شکل میں موجود ہے ایک سو انچاس پیجز کی سفارشات ہے جو جسٹ ہے اور یہ تینوں بڑے شاندار آف آفیسز ہیں جنہوں نے پوسیڈنز کی ہیں تمام جو کہ اوورال ہائرارکی تھی ان کے سٹیٹمنٹ شامل ہیں تو اب سپریم کورٹ کے سامنے یہ ایک بڑی بڑی بات ہوگی کہ اگر وہ ریکمینڈیشن کرتی ہے اور موجودہ وزیراعظم پھر ٹاپ ہائرارکی کے لوگ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس پہ آرڈر آتا ہے سپریم کورٹ کا کیونکہ یہ اب ریپورٹ پہنچ چکی ہوئی ہے میری معلومات میں وفاقی کابینہ کے سامنے بھی یہ رکھی جا رہی ہے اور آیا کی حکومت اس کو پبلک کرتی ہے یا نہیں لیکن اوورال جو کانٹینٹ ہے اور بڑی اتھارٹی سے میں بتا سکتا ہوں وہ پبلک ٹومین میں آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ ایک پاورپل ریپورٹ ہے بہت بہت شکریہ ممتاز انویسٹر کے ڈیف جنرل زاہید گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پریگرام کے خطام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کلیق آمنار خان کو اجازت اللہ حافظ اللہ ساتھ